بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نبی کا سب سے زیادہ آلہ مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام کے آلہ مقام کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کے بعد تمام نبیوں کو انہی کے خاندان اور نسل سے بھیجا ابراہیم علیہ السلام تک انبیاء کو اپنی قوم کے لیے اللہ کا پیغام بھیجنے کا حکم دیا گیا مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف اپنی قوم بلکہ اپنے والد کو بھی راہ راست پہ لانے کے لیے کہا گیا اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار آزمائش میں ڈالا اور وہ ہر بار انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہیں تحتر مرتبہ یعنی 73 ٹائمز ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آتا ہے 25 مختلف صورتوں میں اور ایک صورہ ان کے نام پہ بھی ہے سورہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام بیبلون یا بابل میں پیدا ہوئے جو آج اراک کہلاتا ہے اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا یہ بادشاہ بڑی سلطنت والا طاقتور بادشاہ تھا اس زمانے کے لوگ ستارے چاند اور سورج کی عبادت کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ ان آسمانی مخلوقات کا انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے یہ بت گھروں میں رکھے جاتے تھے اس یقین کے ساتھ کہ ان کے ہونے سے زندگی بہتر ہوتی ہے اور مال اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایسے گھر میں پرورش پائی جہاں ان کے والد بت بنایا کرتے تھے اور لوگوں کو بیچتے تھے ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ جو بت ان کے والد پتھر یا لکڑی سے بناتے ہیں اس کو لوگ خرید کے لے جاتے ہیں اور انہی بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ جن خداوں کو ان کے والد نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بیچا ان بتوں سے لوگ اچھی صحت زندگی مال اور دولت اور لمبی عمر مانگتے تھے یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو جاتے تھے ایک دن انہوں نے اپنے والد آزر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے آزر نے جواب دیا یہ خدا ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اتنے بڑے کان کیوں ہیں آزر نے جواب دیا کیونکہ یہ سب کچھ سن سکتے ہیں اس زمانے میں جو غریب تھے وہ چھوٹے بت خریدتے تھے اگر کسی کو کوئی بڑی مشکل آ جاتی تو وہ بڑے بتوں کو ادھار بھی لے جاتے تھے یہ سوچ کر کہ بڑا بت ہی بڑی مشکل کو حل کر سکتا ہے سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور بے شک ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم کو ہدایت دے رکھی تھی اور ہم خوب جاننے والے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ قصہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام جو کہ خود ایک کم عمر بچے تھے اپنے والد اور ان کی قوم سے پوچھا کہ کیا ہے جس کی عبادت کرتے ہو یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو کہنے لگے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا وہ سن سکتے ہیں جب تم پکارتے ہو یا کوئی تمہیں فائدہ یا نقصان دیتے ہیں اب انہوں نے نہ ہاں کی نہ نہ اور کچھ اور ہی طریقے سے جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے پایا اسی لئے ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو تم ہو اور تمہارے آبا و اجداد اور یہ تمام بت یہ سب میرے دشمن ہیں میں صرف ایک ہی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہوں وہ جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا خالق ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی ہدایت دے دی تھی اور یہ وہ بہت ہی کم عمری میں سمجھ گئے تھے کہ ان کا رب وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور تمام دنیا کو تخلیق کیا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے سوال کیے تھے تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر صرف اور صرف سات سال تھی انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو کہ نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے اور آپ کے کسی کام نہیں آ سکتی ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جائیے میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا آپ شیطان کی پرستش نہ کیجئے بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے اور ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے گا اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے ان کے والد نے کہا کہ ابراہیم اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لئے مجھ سے دور ہو جاؤ گے سنگسار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتھر مار مار کے کسی کی جان لے لینا اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ ہی ہدایت دے گا وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو وہ ہی مجھے شفاہ دیتا ہے اور جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا اور جس سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے قیامت کے دن ماف کر دے گا اب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا ان کے خداوں کے بارے میں جس کا جواب کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہمارے بڑے یا اباؤ اجداد بھی انہی پتھلیوں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے تو ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں اب ہوا یوں کہ ایک دن سب لوگ اپنے اپنے بت لے کر کسی عبادت کے لیے گئے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کے پاس بہت بڑا کارخانہ تھا جس میں وہ ہر طرح کا بت رکھتے تھے لکڑی کا پتھر کا چھوٹا بڑا ہر طرح کا بت انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا بیچنے کے لیے جاتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ عبادت کے لیے چلو تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں بیمار ہوں یا بیزار ہوں جب سب لوگ چلے گئے وہ کارخانے کی طرف گئے اور بتوں سے کہا مجھ سے بات کرو اب ظاہر ہے وہ تو نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں تو انہوں نے ایک ایک کر کے سارے بت کلہاڑی سے توڑ دیے سوائے اس بت کے جو سب سے بڑا تھا اور اس کے بہت بڑے بڑے کان تھے اور اسی کی گردن پر کلہاڑی لٹکا کر واپس آ گئے اب جب سب لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ سب بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور پوچھا کہ کس نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ سلوک کیا یقیناً وہ بہت بڑا ظالم ہے آپس میں لوگ کہنے لگے کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے وہ ہمارے خداوں کے خلاف بات کرتا تھا لوگوں نے جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کس نے ہمارے خداوں کو توڑا ہے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دیکھا پھر بتوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ سب سے بڑا خدا ہے اس سے پوچھو جو یہ جواب دے سکتا ہے تو اب لوگ خاموش ہو گئے کہ اب اس چھوٹے سے لڑکے کے سوال کا کیا جواب دیں ان کو یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات تو ٹھیک ہے مگر اس بات کو ماننا بڑا مشکل ہے کہ ان کے بت کسی کام کے نہیں بس پھر ان لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی ایسی سزا جو آنے والے وقتوں کے لیے عبرت بن جائے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دینا چاہیے اب سوچیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک کم عمر لڑکے تھے وہ شدید خوف زدہ بھی ہو سکتے تھے مگر ان کا اتنا مضبوط ایمان تھا اللہ پر اور یقین تھا کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ہی ان کی حفاظت کرے گا پھر لوگوں نے ایک بہت بڑی آگ لگانے کا منصوبہ بنایا روایات میں آتا ہے کہ یہ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس میں سے تیل اور اندھن دھور سے پھیکنے پڑتے تھے اور اس کے اوپر سے جو پرندہ گزرتا وہ جل کر گر جاتا تھا بہت دنوں تک یہ آگ بھڑکتی رہی پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر لے کر آئے اور ان کو ایک بڑی سی گلیل میں ڈال کر پھیکا گیا آپ نے گلیل دیکھی ہوگی جس میں لچکدار لاسٹک ہوتا ہے اور لوگ اس میں پتھر یا بنتے ڈال کر نشانہ لگاتے ہیں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو پھیکا گیا اور وہ ابھی ہوا ہی میں تھے تو اللہ نے وہاں اترنے کے لئے سیڑھی بنا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابراہیم نے وہاں اللہ سے صرف ایک دعا کی حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم سیڑھیاں اترتے جا رہے ہیں آگ کی طرف یہ کیسے ہوا اور اس پر اللہ نے آگ سے کہا قلنا یا نارکونی بردن وسلاما علیہ ابراہیم اے آگ سرد یعنی ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر اور لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ آگ سے صرف ان کی رسیاں جل گئیں اور وہ ازاد ہو گئے بغیر کسی تکلیف کے اب لوگ حیران رہ گئے دنگ رہ گئے اور دیکھتے ہی رہ گئے کہ آرام سے ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آگے اب وہاں ایک اور لڑکا تھا جس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کہا میں بھی اسی کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا یہ لڑکا ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجہ تھا بعد میں اللہ نے ان کو پیغمبری بھی دی یہ لوت علیہ السلام تھے ابراہیم علیہ السلام پر صرف دو لوگ ایمان لائے تھے ایک لوت علیہ السلام اور دوسری بی بی سارا جو کہ ان کی چچہزاد بہن بھی تھی اور پھر انہی سے ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا اس واقعہ کے کچھ دنوں کے بعد وہاں قہد پڑ گیا یعنی کھانے پینے کا سمان ختم ہو گیا لوگ نمرود بادشاہ کے محل میں جاتے اور اناج مانگتے تھے نمرود ان سے اس بات کا اقرار کرواتا تھا کہ وہ خدا ہے جو مان جاتے تھے انہیں اناج مل جاتا تھا جو نہیں مانتے تھے وہ خالی ہاتھ واپس چلے جاتے تھے یا قتل کر دیے جاتے تھے اب قہد کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں گئے اناج مانگنے کے لئے اور چونکہ نمرود نے یہ قصہ سنا ہوا تھا کہ یہ وہ لڑکا ہے جو آگ سے زندہ بچ کر نکل آیا تو اس نے سوال کیا کہ ابراہیم تم نے ہمارے خداوں کو کیوں توڑا تھا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ ہی واحد رب ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے نمرود کو اس بات پر بہت غصہ آیا نمرود نے کہا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں پھر اس نے اپنے دو قیدیوں کو بلائے جن کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا اس میں سے ایک کو قتل کر دیا اور کہا دیکھا میں موت دیتا ہوں اور دوسرے قیدی کو چھوڑ دیا اور کہا یہ دیکھو میں زندگی دیتا ہوں اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے کیا آپ اسے مغرب سے نکال سکتے ہیں اب اس سوال کا جواب نمرود کے پاس کچھ نہیں تھا تو کہنے لگا جاؤ اپنے رب سے اناج مانگ لو اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے اچھا تو پھر کیا تھا اناج تو نہیں ملا تو پھر ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے اور ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے ٹیلے کا مطلب ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی اور دو تھیلے مٹی سے بھڑ لیے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے کہ یہ دیکھ کر گھر والے بلکل مایوس نہیں ہوں گے واپس آئے تو سو گئے جاگے تو دیکھا کہ کھانا پکا ہوا ہے انہوں نے اپنی بیوی سارہ سے پوچھا یہ کہاں سے آیا تو وہ بولی یہ آپ لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ نے ریت کو آٹے میں تبدیل کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کیا اچھا تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نمرود بادشاہ کے ساتھ پھر کیا ہوا تو ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی صورت میں نمرود کے پاس بھیجا کہ وہ اللہ پہ ایمان لے آئے تاکہ بادشاہت قائم رہ جائے اللہ نے تین مرتبہ نمرود کے پاس فرشتہ بھیجا اور موقع دیا کہ اللہ پر ایمان لے آئے ایسے کرنے سے اس کی سلطنت قائم رہ جائے گی مگر وہ مسلسل انکار کرتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ میں تو خود خدا ہوں بس پھر اللہ تعالیٰ نے نمرود کی طرف مچھروں کے غول کے غول بھیجوائے اتنے مچھر تھے کہ نمرود کی فوج کو سورج کی روشنی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی مچھروں نے نمرود کی فوج کو کھا لیا خون چوس لیا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں اور نمرود جس کو اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا اس کی ناک میں مچھر چلا گیا جو دماغ میں گھز گیا اب اس مچھر کو نکالنے کے لیے وہ بار بار اپنے سر کو دیوار سے مارتا اور اپنے فوجیوں سے کہتا کہ میرے سر پہ ڈنڈے برساؤ جتنی دیر وہ ڈنڈے برساتے اس کو آرام رہتا اور جو ہی ڈنڈے مارنا ختم کر دے تھے تو اس کو پھر تکلیف شروع ہو جاتی اور ظاہر ہے وہ مر گیا اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اتنی بڑی بادشاہت جس کے اوپر تمہیں غرور تھا نمرود ایک چھوٹے سے مچھر نے تمہاری چار سو سالہ سلطنت ختم کر دی میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات کیا سناتی ہوں اسی سے منسلک نمرود کو اس کے دربار میں نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ اس سال ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی سلطنت اور دین دونوں ختم ہو جائیں گے نمرود نے حکم دیا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سال ان کے ہاں اولاد ہونی ہے وہ بہت دور ایک غار میں چلی گئی وہیں پہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ان کی والدہ ان کو دودھ پلاتی کھانا کھلاتی اور وہیں چھوڑ کر آ جاتی تقریباً سات سال تک ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں رہے اور وہیں ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہی سوال آتا تھا کہ میرا رب کون ہے اللہ نے اس واقعہ کا ذکر سورہ علانام میں بھی کیا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کے اجائبات دکھائے تاکہ ان کا ایمان اللہ پر پکا ہو جائے جب رات کو ابراہیم ستارے دیکھتے تو کہتے یہ میرا پرویدگار ہے مگر جب وہ غائب ہو جاتا تو کہتے مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں پھر جب انہوں نے چمکتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے مگر جب چاند چھپ گیا تو کہا میرا رب مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا پھر جب سورج دیکھا کہ خوب چمک رہا ہے تو کہا یہ سب سے بڑا ہے مگر جب سورج غروب ہو گیا تو کہا اے لوگوں جن کو تم لوگ خدا بنائے بیٹھے ہو میں اس میں شامل نہیں میں نے اپنا مو اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرق نہیں ہوں یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرتا کچھ جگہ پر ان روایات کی ترتیب مختلف ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام پہ صرف دو لوگ ایمان لے کر آئے تھے لوت علیہ السلام اور بی بی سارہ اب اللہ کا حکم تھا کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے ان تینوں نے ہجرت کی پہلے ارنامی شہر کی طرف پھر حران کی طرف پھر فلسطین وہاں سے لوت علیہ السلام سدوم کی طرف روانہ ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ مصر کی طرف ہجرت کر گئے بی بی سارہ بہت ہی خوبصورت تھی اس وقت مصر کے بادشاہ کا نام سنان بن علوان تھا جو کہ ایک انتہائی برا آدمی تھا اس نے جب بی بی سارہ کے حسن کے بارے میں سنا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو پکڑ کر لے آؤ انہوں نے ویسا ہی کیا یہ بادشاہ جب کسی عورت کے بارے میں سنتا کہ وہ کسی کی بی بی ہے تو وہ شہر کو قتل کروا دیتا بادشاہ نے حکم دیا کہ پتہ کرو یہ آدمی اس کے ساتھ کون ہے تو جب سپاہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام تو فوراں سمجھ گئے اور کہا کہ سارا میری دینی بہن ہے جو کہ بات بلکل بھی غلط نہیں تھی نہ ہی جھوٹ تھی بہرحال سپاہی جو ہے بی بی سارا کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے جب بادشاہ نے حضرت سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ سخت ہو گیا شل ہو گیا پیرلائز ہو گیا بلکل پتھر کی طرح اس نے کہا کہ میرے لئے اپنے رب سے دعا کرو بی بی سارا نے اللہ سے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اس نے پھر حضرت سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ پھر پتھر کا ہو گیا اس نے پھر کہا اپنے رب سے میرے لئے دعا کرو بی بی سارا نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس کا ہاتھ ٹھیک کر دیا اس نے تین مرتبہ یہ کوشش کی اور تینوں دفعہ جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ بلکل جم کے رہ گیا بلکل نہیں ہلا اور اسی طرح اس نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو بی بی سارا نے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے جاتے ہوئے اس نے بی بی سارا کو ایک کنیز دی یعنی خادمہ جس کا نام حجر یا حاجر تھا جب وہ واپس پہنچی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ نے مجھے اس کے شر سے بچا لیا اور اس نے میرے ساتھ خادمہ بھی کر دی اس واقعے کے بعد کافی عرصے تک کہ ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارا اور حاجر مصر ہی میں رہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کافی مویشی تھی یعنی بکریاں اور وہ اچھا کمال لیتے تھے یہاں تک کہ وہاں والے ان کی آسودہ زندگی سے جلنے لگے انہوں نے پھر فیصلہ کیا واپس فلسطین کی طرف روانہ ہونے کا اور ان تینوں نے مصر چھوڑ دیا اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی ربی حبلی ملت صالحین اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو نیکوں میں سے ہو اب جبکہ حضرت سارا کافی بوڑیوں ہو گئی تھی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ حاجر یا حاجرہ سے نکاح کر لیں اور یوں اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایٹی سکس یئرز تھی کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر ہجرت کر گئے ایسی زمین جو شدید گرم اور خوشک تھی یہ جکہ مکہ مکرمہ ہے یہاں پہنچ کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی بچے کو وہیں چھوڑ کر چلے جاؤ جب وہ جانے لگے تو بیوی حاجرہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس پر ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے تو وہ سمجھ گئی اور کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اور وہ چلے گئے اور بیوی حاجرہ بھی اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ کے کسی حکم پر سوال نہیں کیا نہ ہی شکوا کیا نہ ہی شکایت کی اور اس لئے اللہ نے ان کو خلیل اللہ کہا یعنی اللہ کا دوست اب اسماعیل علیہ السلام جو کہ چھوٹے سے بچے تھے ان کو بھوک اور پیاس لگنا شروع ہو گئی حاجرہ بی 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 چین ہو کر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک دوڑنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی نظر آ جائے یہ دو پہاڑ صفہ اور مروہ ہیں اگدم انہیں آواز آنا شروع ہو جاتی ہے وہ دوڑ کر دیکھتی ہیں کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام بیٹھے تھے وہاں سے پانی پھوٹ رہا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک چھوٹا سا بیسن بنانا چاہا تاکہ وہ پانی پی سکیں اور اپنی زبان میں کہا زمزم جس کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر آج دن تک اسی مقام سے پانی نکلتا ہے جسے ہم زمزم کہتے ہیں اس علاقے سے بہت سے قافلے گزرتے تھے جو چڑیوں کو ڈھونڈتے تھے ان کا مقصد شکار کرنا نہیں تھا مگر وہ یہ جانتے تھے کہ جہاں چڑیاں ہوں گی اس کے نزدیک کہیں نہ کہیں پانی ضرور ہوگا ایک قبیلہ جس کا نام جرہم تھا وہاں سے گزر رہا تھا اور انہیں دیکھ کر یہ بڑی حیرانی ہوئی کہ وہاں پہ بہت ساری چڑیاں نظر آ رہی ہیں انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ معلوم کر کے آؤ کہ وہاں پر کیا ہے اس آدمی نے واپس آ کر بتایا کہ وہاں پر ایک عورت اور ایک بچہ ہے اور وہاں پر چڑیاں اس لیے نظر آ رہی ہیں کیونکہ وہاں کے پھر زمین میں سے پانی پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا ہے یہ سن کر قبیلے والے بہت احران ہوئے مگر انہیں یقین تھا کہ یہ کوئی موجزہ ہے انہوں نے بی بی حاجرہ سے پوچھا کیا ہم لوگ یہاں رہ سکتے ہیں اس جگہ تو پانی کا تصور بھی نہیں ہے اور یہاں پانی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے بی بی حاجرہ سمجھ گئیں کہ یہ لوگ اچھے کردار کے ہیں اس لیے اجازت لے رہے ہیں ورنہ تو مار ڈالتے اور پانی پر قبضہ کر لیتے بہرحال ان کے سوال پر بی بی حاجرہ نے کہا آپ یہاں رہ سکتے ہیں مگر اس پانی کی ملکیت آپ کی نہیں ہے مطلب یہ کہ اس پانی کے مالک نہیں بن سکتے تو آج دن تک زمزم کا پانی کبھی نہیں بکا ساری دنیا کے مسلمان اسے پیتے ہیں مگر یہ بکنے والا پانی نہیں ہے یہ لوگ اسماعیل علیہ السلام کا خیال بھی رکھتے تھے اور بے حد محبت کرتے تھے اور چونکہ وہ خالصتاً عربی تھے تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو عربی سکھائی ابراہیم علیہ السلام ملنے آتے اور پھر چلے جاتے ایک بار ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تھے تو انہوں نے خواب دیکھا اگلے روز وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور کہا اے میرے بیٹے مجھے اللہ نے خواب میں حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں تو کہو مجھے کیا کرنا چاہیے اسماعیل علیہ السلام نے فوراں جواب دیا آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم آیا ہے آپ مجھے انشاءاللہ سابرین میں سے پائیں گے اب دونوں اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے نکل گئے ابراہیم علیہ السلام نے چھوری کو خوب تیز کیا کچھ روایات میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ امہ حاجرہ کو بتانے کیا بھی ضرورت نہیں پوری تاریخ میں اللہ نے کسی کو اس سے بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ کوئی اپنے اولاد کو اس طرح قربان کر دے حالکہ شیطان نے بڑی کوشش کی مگر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان قائم رہا اب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اس طرح لٹایا کہ وہ ان کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں اب جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے چھوری گردن پر پھیری تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک منڈھا تھا منڈھا بکری کی طرح کا جانور ہے یہ دنیا کا سب سے سخت امتحان تھا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا اور وہ اس میں بھی کامیاب ہو گئے اس پر اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ انہیں ایک اور بیٹے کی خوشخبری سنائیں گے اس کا ذکر میں تھوڑی دیر میں کرتی ہوں اللہ کا حکم یہ بھی تھا کہ یہ دونوں باپ بیٹے اللہ کا گھر بنائیں جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں تو ان دونوں نے کعبے کی دیوار اونچی کر دی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تمام انسانوں کا امام بنایا ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنا رہے تھے تو کچھ دیر کے لیے ایک پتھر نرم پڑ گیا اور ان کے قدموں کے نشان اس پتھر پر پڑ گئے جو آج تک موجود ہیں جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں جو بالکل خانہ کعبہ کے پاس ہے اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے جاتے رہتے تھے اس واقعہ کے بعد جب وہ اپنی پہلی بیوی بی بی سارہ کے پاس گئے تو ان کے ہاں تین مہمان آئے انہوں نے بی بی سارہ سے پوچھا کیا تمہیں لوگوں کو جانتی ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام ان کی اچھی خاطر کرنا چاہتے تھے تو انہوں کے پاس ایک بچڑا تھا جس کا گوشت انہوں نے پکا کر ان تین مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا مگر وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مہمانوں نے بلکل بھی ہاتھ کو کھانا نہیں لگایا تھا جبکہ اتنا بہترین گوشت پکا کر رکھا ہوا تھا تو تھوڑی سی ان کو بیچینی اور گھبراہت ہونے لگی کہ یہ آخر کون ہے ان لوگوں نے کہا کہ مات ڈرو ہم انسان نہیں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہمیں دو کاموں کا حکم ہے پہلا حکم یہ ہے کہ ہم آپ کو خوشخبری سنائیں کہ آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوگی جس کا نام اسحاق ہوگا اور ان کے بیٹے کا نام یعقوب ہوگا بی بی سارہ یہ سن رہی تھی اور تھوڑا سا حض دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو اتنی بوڑی ہوں تو فرشتے کہنے لگے کہ اللہ کے لئے کوئی کام ناممکن نہیں جو دوسرا کام تھا جس کے لئے فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا وہ تھا کہ قوم لود کو تباہ کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو لود علیہ السلام کی فکر ہو گئی اور کہا کیا کچھ اور وقت نہیں دیا جا سکتا ان کی قوم کو فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو بہرحال جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال تھی اور بی بی سارہ کی نائنٹی فائیو یا نائنٹی نائن یئرز تھی اس حساب سے اسماعیل علیہ السلام چودہ سال بڑے تھے اسحاق علیہ السلام سے قرآن کریم میں ایک اور واقعہ کا ذکر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک دفعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکل ہے بس دل کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ اچھا چار مختلف پرندے لے لو اور انہیں خود سے معنوس کر لو پھر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لو اور آپس میں ملا دو ان ملے ہوئے حصوں کو چار حصوں میں تقسیم کرو اور چار الگ الگ پہاڑ کی چھوٹی پر جا کر رکھ دو اور بس ان کو آواز دو وہ تمہاری طرف لپکتی بھی آ جائیں گی بلکل اسی صورت میں جیسے پہلے تھی یہ قصہ زیادہ تر روایات میں آتا ہے اس وقت کا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کم عمر تھے ان کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہیں لکھا آتا ہے کہ 175 سال کی عمر پائی تھی اور کہیں 160 مگر بہرحال سارے معرخین اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی عمر کم از کم 150 سال تھی مولانا ابن کفیر لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام الخلیل نامی جگہ پر متفون ہے جو کہ فلسطین میں ہے اور وہیں پر دو قبرے اور ہیں ایک اسحاق علیہ السلام اور ان کے پوتے یاقوم علیہ السلام الخلیل نامی جگہ پر ایک مسجد کے اندر ہیں جسے مسجد الخلیل یا مسجد ابراہیم بھی کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ ہم روزانہ پانچ مرتبہ نماز میں درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں جس کے بغیر ہماری نماز ادھوری ہے تو یہ تھا آج کا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا واللہ وعلم بالصواب موسیقی